سعودی عرب میں رہنے والے لوگ جو ہیں حروب کے نام سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہوں گے اسپیشلی وہ لوگ جو یہاں پر جو ہیں ازاد کام کرتے ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ بہت سے ہوتے ہیں جن کو حروب پر جو ہیں ڈرائے جاتا ہے اور حروب لگنے پر ان کی بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور جب ان کا پھر کوسٹن ہوتا ہے کہ حروب والا شخص جو ہے اگر واپس چلا جائے تو وہ دوبارہ سعودیہ کیسے آ سکتا ہے یہ سب تو جانتے ہیں کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہاں پر جو ہے جو کمائی ہے وہ اس طرح کی ہو سکے تو لوگ یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ اچھی زندگی گزار سکیں یا اپنی فیملی کو اچھی زندگی دے سکیں تو اس کے لیے وہ یہاں پر محنت کرتے ہیں السلام علیکم میں ہوں اسیم آپ دیکھر انفو ٹی وی چینل آج آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ حروب والے جو ہے اگر ڈیپورٹ سعودی عرب سے ہوتے ہیں تو وہ آپس آ سکتے ہیں یا نہیں اسی طرح کا ایک کوششن جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک غیر ملکی نے پوچھا جس کے خلاف حروب لگا ہوا تھا جب اس کے دورانے تفتیش وہ پکڑا گیا اس کے بعد اسے ڈیپورٹ کر دیا گیا وہ آپ چاہتا ہے کہ وہ کس طرح سے دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں تو جوازات نے کیا جواب دیا وہ آپ کو بتاتے ہیں جوازات کا کہنا تھا کہ محکمہ زبابت کے مطابق اس سوال کے بعد آپ کو وہ طریقہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ حروب سے بچتے ہوئے آپ اپنے ملک میں جا سکتے ہیں تو وہ بھی لازمی اس کو مکمل سنیے گا اور ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں گا جوازات نے یہ بتایا کہ محکمہ کے زبابت کے مطابق ایسے گار ملکی کارکن جو ترہیل ہوتے ہیں ترہیل کے ذریعے یعنی کہ جیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہوتے ہیں انہیں دوسرے ویڈے پر سعودی عرب نہیں بھلایا جا سکتا واضح رہے کہ سعودی عرب کے لیبر لاو میں کافی چنجز کی گئی ہیں اور وہ لوگ جو اس سے پہلے ڈیپورٹ ہوتے تھے ان پر مختلف پیریڈ کی پابندی آئیت ہوتی تھی لیکن ابھی ان پر تاہیات پابندی آئیت کر دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے ویڈے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں خیال رہے کہ حروب فائل ہونے کا مطلب قانون محنت کی خلافتی ہے وہ لوگ جن کے خلاف حروب فائل ہوتے تھے ان کی فائل جوازات اور لیبر آفیس کے سسٹم میں تقریباً دو ہفتے بعد بلوک کرتی چاہتی ہے اگر مقرم مدد کے قرآن حروب کینسل کر لیا جائے تو معاملہ آسان ہوتا ہے لیکن ابھی سعودی عرب کے جو لیبر لاو ہیلس کے مزید چنجز ہوئی ہیں اب حروب آپ کا ڈیٹ نہیں لگتا ابھی جب حروب لگتا ہے تو اس کے حروب لگنے سے پہلے آپ کے پاس ساٹھ دن ہوتے ہیں اب آپ کا جوہے جو کفیل ہے وہ آپ کا جب حروب لگاتا ہے تو وہ ایپسٹ فرم ورک آتا ہے اس دوران آپ جوہے آپ سے بریوزیما ہو جاتا ہے اور آپ کی جو فائل ہے وہ منسٹری کے انڈر آ جاتی ہے منسٹری آپ کو ساٹھ دن کا ٹائم دیتی ہے کہ یا تو آپ اس دوران نکل کفالہ کروالے یا آپ اپنے ملک ایکزٹ لے کر واپس چلچے جائیں اگر تو آپ اس ساٹھ دن کے اندر اندر یادوں کو فائلہ لے دیتے ہیں یا آپ فائلل ایکزٹ لے کر اپنے ملک چلے جاتے ہیں تو آپ پر کوئی پابندی آئے نہیں ہوتی آپ دوبارہ آ سکتے ہیں لیکن اگر ساٹھ دن گزر جائیں اور آپ کا حروب لگ جائے تو پھر اس کا وہی طریقہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے حروب کینسل کروانے کا ہوتا تھا کہ یا تو آپ کو حضالت میں ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے خلاف حروب جو ہے وہ غلط لگا تھا تو اس طریقے سے جو ہے وہ جا سکتے ہیں یا اب اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو ہے وہ کینسل کروانے آپ کو ہیلپ کریں کیس کرنے میں یا آپ کو جو ہے آٹ پاس کے ذریعے یہاں سے بھیجیں جس میں آپ کو جیل کے ذریعے نہ جانا پڑے اور وہاں سے آپ کو فینل ایکزٹ لگوا کر دے امبیسی والے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ واپس آج رہے ہیں لیکن اگر آپ ترہیل کے ذریعے اور جیل کے ذریعے چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ واپس کبھی بھی نہیں آ سکتے ہیں یاد رکھئے گا آپ کچھ بھی کر کے واپس آئیں گے تو ائرپورٹ پر بکڑے جائیں گے کیونکہ آپ کو کہا آپ کے ہاتھوں کے فنگر پیٹ تمام چیزیں ان کے سسٹم میں فینٹ ہوتی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا السلام علیکم